جسے کہ اببہ نے بتایا ہے کہ مختصر سا بیان ہے اس میں جو بات کہنی والی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیونکہ اللہ حمد اللہ سب مسلمان ہیں اور ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سب سے بڑا نمونہ ہے اور دیکھنے اور گوھر کرنی والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے نکاح اس طرح کیے اور اپنی بیٹیوں کی نکاح اس طرح کیے اور جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ایک مثال کے طور پر جو ہمارے سامنے میں ایک مثال موجود ہے وہ ہے حضرت فاطمہ کے نکاح حضرت علی کے ساتھ کس طرح ہوا تھا اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں کے ہی جو کیا کہتے ہیں بڑے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے کیونکہ جب حضرت علی کا نکاح ہوا تھا تب ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا تو دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جو اس نکاح کا فیصلہ کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی نکاح کا فیصلہ کیا تو حضرت علی بہت ہی فقرہ صحابہ میں سے تھے ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی کوئی جمعیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائیدائی تو جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت علی بہت ہی فقرہ صحابہ میں سے تھے اور ان کے پاس کوئی دولت نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ جو تمہارے پاس ایک زیرہ ہوتی تھی زیرہ جو چمڑے کا کوچ ہوتا ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے کہا کہ اس کو بیچ دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے اس کو بیچ دیا اور جب وہ بیچنے کے لئے نکلے تو ان کو حضرت عثمان مل گئے اور حضرت عثمان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ سب سے دولت مند صحابیوں میں سے تھے جتے بھی صحابی موجود تھے اس دور میں سب سے دولت والے صحابی تھے حضرت عثمان اور حضرت عثمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی دو بیکیوں کا نکہ ہوا تھا جب ایک کا ہوا تو دوسری کا انتقال ہوگی پھر دوسری کا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تو انہوں نے وہ زیرہ بیچی حضرت عثمان نے اس کو خرید لی اور اس پیسے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت فاطمہ کا مہر دلوایا اور گھر کا کچھ سامان جو بھی زورت کا سامان ہوتا ہے جیسے بستر اور کچھ برطن اور کچھ پانی کے برطن یہ سب چیزیں دلوا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حضرت علیہ کے ساتھ رخصت کر دیا تو ہم کو ایک بہت ہی مثالی نمونہ ملتا ہے صحابہوں کی زندگی میں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی میں کہ کس طرح جو ہے انہوں نے کتی سادگی سے نکاح کو کیا اور سادگی سے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سادگی سے ہوا اور ان کی تمام بیٹیوں کا نکاح سادگی سے ہوئے تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے کھاندان میں اور اپنے آگے آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ سادگی سے شادیاں ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گوھر کرنی والی بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے ولیمہ کرنے کی ترگید دی ولیمہ پہ بہت زیادہ زور ڈالا اور ولیمہ کی دعوت کو بہت اہم بہت ہی اہمیت دی گئی ہے کہ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ سنتے تھے کہ کسی صحابی کا نکاح ہوا ہے کسی صحابی نے شادی کیے تو وہ کہتے تھے کہ ولیمہ کرو تو ولیمہ کی اہمیت ہے اسلام میں اور ولیمہ لڑکے والے کرتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ کا رواج ہے تو انشاءاللہ جو ہے ولیمہ ہوگا کل ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے ولیمہ کرنا شہابہوں کے طریقے ریب اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو انشاءاللہ جو ہے بچ چھوٹی سی بات ہے اسی ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں بارات ہے کیا کانسپٹ ہے بارات کا کانسپٹ جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں ان کو یہ بات پتا ہوگی کہ عربی زبان میں بارات کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے بارات کا کانسپٹ جو ہے بیسکلی جو ہے ہندوستان میں جو شروع ہوا اور ہندوستان میں کیونکہ عام طور پر لڑکیوں کو وراثت محصہ نہیں دیا جاتا تھا تو جب لڑکیوں کو وراثت محصہ نہیں ملتا جبکہ اسلام میں تو وراثت محصہ ہے بیٹیوں کا بھی تو ہندو لوگ جو ہوتے تھے وہ شادی کے وقتی جو بھی لڑکی کو تھوڑا بہت جو گفت وغیرہ دے کر کے بیدہ کر دیتے تھے وہ دھیمے دھیمے وہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ پرانے زمانے میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ پولیس نہیں ہوتی تھی تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جب شادیاں ہوتی تھی تو لوگ پورا کافلہ لے کر چلتے تھے کہ وہ جو لڑکی کے ساتھ جو گھر گہستی کا سامان ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے تو وہاں سے وہ بارات کا ایک کانسپٹ شروع ہوا کہ جو بارات جاتی تھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اور وہی کانسپٹ شروع دیمے دیمے جو مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا جو کہ ایک گیر مسلمان تحزیب سے آیا ہوئی طریقہ ہے جو کہ ہم لوگ کو دیمے دیمے چھوڑنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ لیمٹ کریں اور کوئی بھی چیز سردم سے ختم نہیں ہوتی ہے دیمے دیمے چیزیں ختم ہوتی ہیں صحابہوں نے بھی شراب ادھم چلی چھوڑی تھی دیمے دیمے چاہیے جو وہ اللہ تعالیے کے پھر Indeed میرے public عم Firma